آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ تمام فوڈ جو میل گئی کے سیمن انیلیسس میں سپم کی کاؤنٹ کے لیے اس کی پرڈکشن کے لیے اس کی ملکلٹی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اسلام علیکم میں ڈاکٹر آبین نیم کنسلن گائنکالیجس آن اپسیٹیشن آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ تمام فوڈ جو میل گئی کے سیمن انیلیسس میں سپم کی کاؤنٹ کے لیے اس کی پرڈکشن کے لیے اس کی ملکلٹی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اور اس لیے وہ تمام کپل جن کے اندر قوز آف ان کی انفرٹلیٹی میل پارٹنر ہوتا ہے یا سپرم کاؤنٹ نہیں بنتے یا کمزور جلازی بنتے ہیں اگر وہ اس ڈائیٹ کو اپنے اندر اپنی ڈائیٹ میں روٹین میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ ویڈن سکس منت ان کا جو سپرم انیلیسس دوبارہ کرائیں گے تو ان کی رپورٹ بہت اچھے آئے گی اور سکسیسول پرگنیسس کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں اور یہ ویڈیو میں نے اپنے بہت سے پیشنٹ کی سٹرونگ ریوکس پر منائی ہے جنہوں نے مجھے کہا کہ وہ ہمیں وہ ڈائیٹ بتائیں جو ہم ڈائیٹ میں شامل کریں تاکہ رپورٹ بہتر آئے اور پرگنینسی حاصل ہو سکے سب سے پہلے ہم وہ نیوٹرنس ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے نیوٹرنس ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں سپرم کی پرڈکشن کے لیے اس کی گوڈ کوالیٹی کے لیے اس میں جو سب سے پہلے آتے ہیں وہ ہے منرلز میں زنک وائٹمینس کی بات کروں تو جو امپورٹنٹ وائٹمین جو سپرم پرڈکشن کے لیے میں چاہیے ہوتے ہیں وہ وائٹمین اے ای ڈی اور وائٹمین بی ٹویلپ ہوتا ہے اس کے علاوہ کو انزائم کیو ٹین بہت ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ سیلینیم آرڈین لائکوپین اور آرڈینین یہ تمام نیوٹرنس ہیں جو کہ آپ کی ڈائیٹ میں شامل ہونے چاہیے سپیشلی ان لوگوں کی ڈائیٹ میں جن کو سپرم پرڈکشن کا یا ڈکری سپرم کاؤنٹ کا پرابلم ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ڈائیٹ کو اور ان چیزوں کو اپنی ڈائیٹ میں شامل ریگولر بیسز پر کرنے سے ہم ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں بالنٹ اکھروٹ اکھروٹ میں بہت زیادہ امانویز زنک موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ اور وائٹمین سی بھی ہوتا ہے جو زنک ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو جنیٹل آرگنز ہوتے ہیں اس کی بلڈ سپلائی کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے جب جنیٹل ایریا کی بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر ان کی جو سپرم پرڈکشن ہے اس وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے ان کی کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے ان کی سپرم کی مٹلٹی بھی بھید ہوتی ہے اسی طرح سے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ بھی جو بلڈ سپلائی کو بھیتر کرتے ہیں جسم کے اندر انٹی آکسیڈنز جو بن رہے ہوتے ہیں ان کی پرڈکشن کو کم کرتا ہے اور جو جسم کے اندر پروسس آف انفلمیشن چل رہا ہوتا ہے اس کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے اگر ریگلر بیسز پہ ڈیلی بیسز پہ ایک آخرون بھی ڈیلی بیسز پہ سوال کیا جائے تو یہ سپرم کی پرڈکشن پر بہت ہی اچھے ایفیکٹس ڈالتے ہیں اور سپرم کی پرڈکشن بھی بھر جاتی ہے کاؤن بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اس کی مٹلٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے ہمارے پاس ڈاک چوکلٹس چوکلٹ کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ال آرڈین ال آرڈین کا بھی کیا کام کرتا ہے کہ یہ سپرم کی مٹلٹی کو بڑھانے میں بہت ہلپ ہوتا ہے یہ پروٹین جو ہوتی ہے اس کی مٹلٹی کو بہتر کر کے جو سکسسفل پرگنسی ہے اس کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے نمبر تیسرے نمبر پر آتا ہے ہمارے پاس بنانا بنانا کے اندر بہت سے اسیشل وائٹمین ہوتے ہیں اسپیشلی وائٹمین سی ہوتا ہے اس کے اندر وائٹمین اے ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سپیشل بہت ریئر ایک انزائم ہوتا ہے جسے برو میلن کہتے ہیں برو میلن کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جسم کے اندر جتنے بھی انفلیمیٹری پروسس چل رہتے ہیں ان کو پریونٹ کرتا ہے ان کی روک تھام کرتا ہے جب جسم کے اندر انفلیمیشن نہیں ہوتی تو جسم کے اندر فری ریڈیکلز نہیں بنتے یہ جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں یہ سپم پر کوئی کے لیے بہت ہامفل ہوتے ہیں لیکن ریگلر بنانا کا استعمال کریں تو یہ جو پروسس آف انفلیمیشن باڈی میں کام ہو جائتا ہے اور سپم کی جو پروڈکشن ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے نیکسٹ آ جاتی ہے ہمارے پاس سپینچ سپینچ ریچ سورچ آف فولیک اسید ہوتا ہے اور یہ جو نیچرل فولیک اسید ہے جو سپینچ کے اندر موجود ہے یہ سپم کی پروڈکشن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اس لیے جتنے بھی گرین لیفی ویجیٹیبل ہیں ان کو اپنے ڈائیٹ کا ایک ریگلر حصہ کریں جس کے وجہ سے جسم کے اندر جو فولیک اسید ہے ایک تو اس کی کمی پوری ہوتی ہے اور یہ جو نیچرل فولیک اسید ہے یہ سپم کی پروڈکشن کے لیے اس کی مرٹلٹی کے لیے اور اس کے اندر جو ڈیمیجنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا ڈی این اے ڈیمیج ہوتا ہے سپم کے اندر اور اس کو کم کر دیتی ہے اور سپم کی پروڈکشن بہتر ہو جاتی ہے اس کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے اس کی مرٹلٹی بہتر ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے گارلک لیسن لیسن کو بھی ریگلر بیسیس پر اپنی ڈائیٹ پر شامل کریں لیسن کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو جینٹل آرگنز ہوتے ہیں ان کی بلڈ سپلائی کو بہتر کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک اچھی بلڈ سپلائی جینٹل ایریا کو جاتی ہے اور جب اس جینٹل ایریا کی بلڈ سپلائی بھڑ جاتی ہے تو وہاں پر جو بڑھنے والا سپرم ہوتا ہے اس کی کوالٹی بہتر ہوتی ہے اس کی مرٹلٹی بہتر ہوتی ہے اور جو ہماری رپورٹ ہے سیمینل انیالیسیس کی رپورٹ وہ بہتر آنا شروع ہو جاتی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ایگ ایگ کے اندر نائن ایسینشل امائنے والسر ہوتے ہیں ان میں جو سب اور ویٹمائز ہوتے ہیں اسپیشلی ویٹمین ای ویٹمین ای ایز ان انٹی آکسیڈن کام کرتا ہے جسم کے اندر جو پروسیس آف آکسیڈیشن چل رہا ہوتا ہے توڑ پھوڑ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کم سے کم کرتا ہے جس کی وجہ سے جس پرم کی کوالٹی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے آگے ہیں پومیگران انار انار کا جوز کوئی میں استعمال کرو ویسے انار کا استعمال کریں کیونکہ انار ریچ سورٹ آف انٹی آکسیڈن ہوتے ہیں جتنے بھی یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں کو انزائم کیو ٹین دیتا ہے یہ جسم کے اندر انفلمیشن نہیں ہونے دیتا توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیتا اور جس کی وجہ سے ایک ریگولر ہارمونل سٹیٹس باڈی کا مینٹین رہتا ہے اور جو سپرم کی پروڈکشن بہتر ہو جاتی ہے اس کی کوالیٹی بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بات کریں تو ہمارے پاس آ جاتی ہے اسپیرگس جسے کہتے ہیں مسلی سفید مسلی سفید کو کسی بھی فارم میں کاؤا کی شکل میں استعمال کریں تو اس کے اندر ریچ سورٹ آف آئیٹمان سی ہوتا ہے اور یہ آئیٹمان سی سپرم پروڈکشن کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے اگر اس کو ریگولر بیسی پر کریں تو اس سے بھی سپرم پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور ریپورٹ بہتر آنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک سکسسول پرگنیسی ہمیں حاصل ہوتی ہے نیکس ہمارے پاس آ جاتا ہے بیف جو بیف کا میٹ ہوتا ہے اس میں جو ریسورس سیلینیم، کارٹینین اور بی ٹویلو اور زنگ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کرتی ہیں کہ سپرم کی پروڈکشن کو بوست اپ کرتی ہیں اور وہ لوگ جن کو سپرم کی کاؤنٹ کا پروڈم میں سپرم کی موٹیلیٹی کا پروڈم میں وہ اپنی ڈائیٹ میں بیف کا استعمال کرتی ہیں تو ان کو اس کے اچھے ریزلٹ ملتے ہیں سپرم کاؤنٹ بھی بھڑھنا شروع ہو جاتی ہے موٹیلیٹی بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ایک سکسسول پرگنیسی مل جاتی ہے نیکس نمبر پر ہمارے پاس آ جاتی ہے نیفرن ڈائیٹس میں بروکلی آ جاتی ہے ایوکاڈو فیش کا استعمال کرنا اور اس کے علاوہ جتنے بھی نٹس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ تمام اسیشل نیوٹریٹس ہوتے ہیں جو میں نے پہلے ڈسکس کی ہے جو کہ سپرم پرڈکشن کے لیے ضروری ہوتے ہیں اگر ان تمام چیزوں کو ایک ریگلر بیسس پر کسی نہ کسی فارم میں اپنے ڈائیٹ پر شامل کریں اٹلیس کم سے کم سکس منت کے لیے تو ہمیں وہ ڈیزرٹس ملتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو امپورٹن بات ہوتی ہے کہ ہیلڈی ایکٹیوٹی رکھیں ہیلڈی اس کے علاوہ ایکسرسائز کریں خود کو ڈی سٹریس رکھیں اگر بہت ایوز آلکوہل یا سموکنگ کیا جا رہا ہے تو اس کو بالکل آوائیڈ کریں اس ساری ہیبیٹس اور ان ڈائیٹ کو اور آپ ڈائیٹ میں شامل کرتے ہیں تو جو سیمن رپورٹ ہے وہ کچھ ہی عرصے میں بہتر آنا شروع ہو جاتی ہے اور جو کپل کنسیو نہیں کر پا رہا ہوتا ہے وہ کنسیو کر لیتا ہے اس کے علاوہ میں نے ایک اور ویڈیو ہے جو میں نے نومل سپرم کاؤنٹ پر بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں نے ڈیچر ڈیسکرپشن میں دیا ہے اس کو بھی جا کر دیکھیں آپ کو نومل سپرم کاؤنٹ کیا ہوتی ہے اس کی کتنی ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ اپنے خود ریپورٹ کو خود پڑھ کر اس کو انیلیسس کر کے آپ کو بہت ہیلپ فول ہوگا کہ کیا میری سیمن رپورٹ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس کے علاوہ ایک اور ہے میری ویڈیو اسی پر بھی اس کا بلنک میں نے لیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دیا ہے اس کو بھی جا کر دیکھیں اگر میری دی ہوئی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر 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 کریں موسیقی